ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ نہ دے یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ سورہ صافات تئیس ماہ پارہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوش خبری دی غلام حلیم ایک حلیم بردوار سبر کرنے والا سمجھدار اولاد کی خوش خبری دی اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو میمیاں دی ایک حضرت حاجرہ علیہ السلام اور دوسری حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجرہ کے پیٹ سے ایک اولاد ہو گئی دوسری بیوی کو بھی خواہش تھی میرے بھی پیٹ سے کچھ اولاد ہو جائے اللہ کا فضل ہو جائے اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور عمر ہو گئی حضرت اسماعیل ادھر بڑے ہو رہے ہیں ابراہیم بودھے ہو رہے ہیں حضرت سارہ بھوڑی ہو رہی ہیں تقریباً سو سال ہو گئے اولاد ہونے کی امید ہی نہیں ہے بودھے ہو گئے ایک جماعت گھر پہ آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے ان کے سامنے اچھا سا کھانا پکا کر گوشت پکا کر رکھتے ہیں مہمان آئے ہیں ان کو کھلانے کے لیے اور وہ جو لوگ جو مہمان بڑھ کر آئے تھے وہ کھانے سے انکار کر دیتے ہیں وہ منع کرتے ہیں ہم نہیں کھاتے ہیں ہم کھاتے ہی نہیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے تو معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں دسترخان پر بیٹے ہیں دستر خان پر جو رکھا ہے وہ کھاتے نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک خوش خبری دینے کے لیے آئے ہیں نبشرہو بغلام علیم ہم آپ کو مبارک بادی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں ایک غلام علیم کی ایک ایسا بیٹا جو علم والا ہوگا فرشتے بشارت دے کر چلے جاتے ہیں اندر سے حضرت سارا اس واقعے کو سنتی ہیں اور ان کو شرم آ جاتی ہیں اے اللہ اس عمر میں اولاد ہو رہے ہیں اس عمر میں میرے بیٹا ہوگا تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ آپ کے لیے ناممکن ہے اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے یہ آپ کے لیے impossible ہوگا اللہ کے لیے سب کچھ پوزی بلے ہیں اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے دیکھئے آپ پھر اس کے بعد حضرت سارا کے گھر پہ جو اولاد ہوئی اس کا نام حضرت عبرانیم علیہ السلام نے اسحاخ رکھا حضرت اسحاخ علیہ السلام دو بیٹے حضرت عبرانیم علیہ السلام کو دو بیویوں سے ہوئے ایک کا نام اسماعیل دوسرے کا نام اسحاخ اسماعیل بھی اللہ کے پیغمبر بنے اسحاخ بھی اللہ کے پیغمبر بنے لیکن جو بشارت دی گئی دونوں کو ڈیفرنٹ دی گئی اسماعیل کے بارے میں کہا گیا یہ حلیم ہوگا یہ سمجھدار ہوگا اور اسماعیل اسحاخ کے بارے میں کہا گیا یہ علیم ہوگا یہ علم والے ہوگے دونوں اللہ کے نبی بنے آگے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہوتے ہوئے میرے آپ کے جناب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت اسحاخ علیہ السلام کے خاندان کی طرف جو گئے اللہ پاک نے دس ہزار پیغمبروں کو کم ویش پیدا فرمایا ان کی نسل حضرت اسحاخ علیہ السلام کی نسل ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام اس سارے بنی اسرائیل کے جو پیغمبر آئے وہ حضرت اسحاخ علیہ السلام کے خاندان سے آئے ان کی نسل کے تھے اسی لئے اسرائیل جو لفظ ہے نا اسرائیل یہ حضرت اسحاخ علیہ السلام کا لخب ہے بنی اسرائیل جو ہم پرانے پاک میں پڑھتے ہیں یا پھر سنتے ہیں یہ بنی یعنی اولاد کس کی اسرائیل کی اسرائیل کس کا نام تھا اسحاخ علیہ السلام کا نام تھا یعنی جو قوم گزری بنی اسرائیل وہ حضرت اسحاخ علیہ السلام کے خاندان اور ان کے نسل سے گزری ہے اسی لئے بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو بہرحال اللہ پاک نے دو اولادیں عطا فرمائی کب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے تو ہمیں بھی اگر کسی چیز کی کمی ہے تو کس سے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اللہ دینے والے ہیں مانگنے والوں میں کمی ہے اللہ تو پوچھتے ہیں ہر رات پوچھتے ہیں ہر آن پوچھتے ہیں ہر کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں مانگنے والوں میں کمی ہے دوستو ہمارے آتھ اٹھتے کہاں ہیں ہماری جھولیاں پھیلتی کب ہیں جب ہمارے اوپر پریشانیوں کے بہار ٹوٹ پڑے جب ہمارے اوپر حالات آ پڑے طب بالکان ڈیسی اٹھتے ہیں موسیقی